بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وآلہ وسلم مبارک خلا سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ جو رجیم چینج ہوئی ہے یہ جو بلیٹ انٹرفیرنس ہوئی ہے امپورٹڈ حکومت بٹھائی گئی ہے سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا یہ آئی کے سپیسیفک تھا کیا امران خان صاحب کو ہٹانا ہی صرف مقصود تھا یا اس کا لارجر ایجنڈا بھی تھا کیا امران خان صاحب کوئی اپنا ذاتی ایسا کچھ کر رہے تھے جس سے بڑی طاقتیں نرازتیں اس وجہ سے امران خان صاحب کو ہٹایا گیا کیا یہ امران خان صاحب کا اور تحریک انصاف کا ذاتی ایک نقصان ہے یعنی ایک آدمی کو وزیراعظم کی کرسی سے ہٹا دیا گیا ایک بڑی طاقت کی ایمان پر یا اس کا نقصان اور اور پاکستان کو بھی ہوا ہے اگر اس ساری رجیم چینج آپریشن کے بعد جو بلیٹ انٹرفیرنس ڈیکلیئر کی گئی ناشنل سیکیریٹی کاؤنسل سے دو میٹنگز میں اگر اس کے بعد صرف ایک سیاسی حکومت کی بدلی ہوئی ہو اور ایک اور شخصیت آئی ہو اور حالات تقریباً ویسی ہو یا اس سے بہتر ہوئے ہو یا اسی طرح چل رہے ہو تو پھر بندہ کہہ سکتا ہے کہ بس ایک شخصیت کی کسی پالیسی سے کسی کو اعتراض تھا عالمی سامراج کو اور اس کو ہٹایا گیا جیسے روس والا معاملہ کے روس کا دورہ ہوا اور پاکستان جو سن سن تالیس سے ہی ایک طرح سے بہت ہی زیادہ امریکنز کے ساتھ الائنڈ رہا ہے اور ہم نے ازاد پالیسی نہیں اپنا سکے تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ چلو ایک پالیسی شفٹ کو ریجیکٹ کیا گیا نیگیٹ کیا گیا لیکن آج جو حالات سامنے ہیں وہ اس سے تو واضح یہ ہو رہا ہے کہ یہ تو بسکلی صرف امران خان صاحب پہ اٹیک نہیں ہے یعنی کہ صرف ان کو نہیں اٹایا گیا بلکہ یہ تو ایک طرح سے پاکستان کو ڈیریل کر دیا گیا ہے اور مزید ڈیریل کرنے کی طرف لے جایا جا رہا ہے امران خان صاحب کی جو پالیسیز تھی تو کیا ان میں کونسی ایسی پالیسی تھی جس کو اب چینج کر دیا گیا ہے اور بڑا عوام دوست بنا دیا گیا ہے یا بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کا بڑا میار اور بڑا پاکستان کی عزت پڑی ہے پچھلے دو مہینے میں لوگوں کی زندگی تو تنگ ہوئی ہے لوگوں کو تو مسئلے بڑے ہیں ہمارے خلاف شہباز صاحب نے اور بلاول صاحب نے مریم صاحبہ نے اور مولانا فضل الرحمن صاحب نے مہنگائی مارچس کیے تو اب مہنگائی کیا صورتحال ہے یعنی اگر عوام کو یہ جھوٹا لارہ دیا گیا کہ مہنگائی کو ہم ختم کریں گے تو وہ تو ڈبل ہو گئی اور ہم تو بڑا کنٹرولڈ وہ طریقے سے جا رہے تھے اور آخری چار پانچ مہینوں میں مہنگائی بتدریج کمی کی طرف آنا شروع ہوئی تھی ابھی تو تیس پرسنٹ انفلیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں ساٹھ ساٹھ روپے ایک لیٹر میں جو ہے ایک ہی جمپ ہو گیا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تاریخ میں کبھی نہیں چار روپے ہمارے دور میں پیٹرول کی قیمت بڑی ہے اور اس پر بہت لے دے ہوئی مجھے یاد ہے مفتہ اسماعیل صاحب نے جس طرح سے انہوں نے بات کی تھی کہ ہم اس کو ایک پیسہ اور جو ہے وہ نہیں بڑھنے جو ہے وہ دیں گے اور پھر جس طریقے سے مفتہ صاحب نے میں اعترام کرتا ہوں ان کا لیکن جس طریقے سے انہوں نے ایک جو ایک مزاق سا اڑایا اور جو وہ مسکرائے تو بڑا عجیب لگا کہ ایک طرف تو ٹیمٹ بڑی ہیں اور آپ مسکرارے ہیں اس پر بس اعترام اعترام کرشتہ بھی ہے ان سے لیکن یہ تو بڑا دکھ ہے کہ ایک طرف عوام رو رہی ہے ان کے پاس یعنی کہ ساٹھ روپے ایک لیٹر میں بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک گھر کا بلکل بجٹ آؤٹ کر رہے ہیں وہ شخص جو موٹر سائیکل پہ ہے یا چھوٹی گاڑی پہ ہے یا روز وہ قرائے کی گاڑی پہ جو ہے وہ سفر کرتا ہے بس میں سفر کرتا ہے اگر ایک لیٹر میں ساٹھ روپے کا جمپ ہوگا چار روپے جب ہمارا بڑا تھا تو مفتہ صاحب اور ان کی اور جو جماعت کی لوگ ہیں انہیں اسمان سر پر اٹھایا تھا اور اب جو یہ گوا ہے اور اوپر سے قہقہ بھی بڑا عجیب لگا اور اس پر صبح میں نے کہا بھی میرا اپنا شیر ہے کہ نمک چھڑک کے قہقہ لگا کے ہستے ہو نمک چھڑک کے قہقہ لگا کے ہستے ہو اقتدار ہی ہے خدایی تو نہیں پھر کیوں اس طرح برستے ہو تو اس طرح عوام کا مزاق بھی نہیں اڑھانا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک کا مزاق اڑایا گیا ہے امپورٹڈ رجیم کو اس طرح بٹھا کے کہ کیا گناہ کیا تھا پاکستان میں جو اس کو ڈی ریل کر دیا گیا جب دنیا کووڈ میں نیگٹیو میں جاری تھی امریکہ نیگٹیو میں تھا جی ڈی پی جاپان جو دنیا کے کمائشی انجن ہے جرمنی جو یورپ کمائشی انجن نیگٹیو جی ڈی پی مائنس میں سارے جارے تھے ہندوستان پڑوس میں دنیا کی بہت بڑی ایک اکنومک پاور اپنے آپ کو کہتی ہے اور ہے بھی بزنس میں بہت بڑا ان کا ایک رول ہے ساؤٹ ایشیا میں پاکستان سے تو کئی گناہ ان کا بزنس مضبوط ہے لیکن ان کا نیگٹیو میں گیا آخر کچھ تو امران خان صاحب ایسا کر رہے تھے کہ دنیا کے برخلاف ہمارا اس زمانے میں بھی دو سے تین پرسنٹ پلس میں جی ڈی پی جا رہا تھا اور اس کے اگلے سال پانچ ساڑھے پانچ کو ٹچ کر رہا تھا اور اس سال چھ جو ہے فگرز آگے ہیں کہ چھ ہم نے ٹچ کیا اور اس سے بھی آگے بڑھنا تھا اب واپس ڈائی تین پہ آ رہا ہے کیا پاکستان کا جی ڈی پی چھے پہ اچھا تھا یا تین ساڑھے تین ڈائی پہ اچھا ہے کیا پاکستان کی جو ایکسپورٹ بڑھ رہی تھی خاص کر جو ہماری بڑے عرصے بعد ہماری اگریکلچر ایکسپورٹ اور ویلیو ایڈیٹ پروجیکس بڑھ رہی تھی پچاس ہزار پاور لوگز فیصل آباد میں دوبارہ چالو ہو گئے تھے لوڈ شیڈنگ کمی کی طرف جا رہی تھی میں یہ نہیں کہہ رہا میں جھوٹ نہیں بولوں گا کہ ختم ہوگی تھی لیکن بتدریج کمی کی طرف جا رہی تھی جا رہی تھی سسٹم بہتر ہو رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایکنومک ڈیولیپمنٹ ہو رہی تھی جو جو نئی نئی ٹیکسٹائل اور نئی نئی جو ایکنومک زونز بن رہے تھے اور پاکستان کی تاریخ میں پچاس پچپن سال آباد شاید مرغوم عیوب خان صاحب کے بعد پہلی بار ایک بہت بڑا ڈیم کا پروجیکٹ جو ہے یہ جو سٹارٹ ہوا مومنڈ ڈیم کا عمران خان صاحب نے سٹارٹ کیا اور بھی بڑے پروجیکٹس جو ہیں ان کو سٹارٹ کی جو جو پاکستان کی ایکنومی میں بہت بڑی ریڈ کے ہڈی ثابت ہو سکتے ہیں جو ہمارے ہائیڈرک جو پاور پروجیکٹس ہیں کیونکہ کول تو بڑا ہی ایکسپنسیو میاں صاحب کے دور میں لگا اور اس کے ابھی ہم قیمت چکا رہے ہیں کہ ابھی بھی کچھ سات آٹھ ہزار کچھ سات ہزار میگا وارڈ کا شورٹ فال ہے حالانکہ کیپیسٹی اٹھتیس سو ہے اٹھتیس ہزار انتالیس سو انتالیس ہزار میگا وارڈ ہے تھرٹی ایٹھ تھاؤزن تھرٹی ایٹھ ہنڈر میگا وارڈ کے قریب ہماری تھاؤزن کے قریب ہماری پروڈکشن کیپیسٹی ہے لیکن کر پا رہے ہیں کہ نہیں نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ موسٹ ایکسپنسیو ہے کول پروجیکٹس سے انہوں نے لگائے تو یہ جو ہائیڈرو کے پروجیکٹس عمران خان صاحب نے شروع کیے اور اس کو گراؤنڈ بریکنگ کی اور تاریخی اقدامات اٹھائے تو کیا نقصان ہو رہا تھا پاکستان کا یہ جو احساس پروگرام تھا جس نے مشکل لیلون کو اٹھایا اور ساتھ میں جو کامیاب پاکستان پروگرام کامیاب جوان پروگرام اور اس کے ساتھ جو ہیلتھ کارٹ جو دس دس لاکھ روپے کے لوگوں کو مل رہے تھے لوگوں کی زندگی میں بیٹری آ رہی تھی اور ایک دیکھیں موقع ملتا نا عوام کو ڈیٹھ سوہ دو سال سوہ ایک سال رہ گیا تھا ہمارا اس کے بعد فیصلہ کر دے تھے اگر وہ نہیں ٹھیک تھے تو ایک ناچرل پروسس میں شہباز صاحب کو لے آتے لیکن اب یہ دیکھیں ایک نئی حکومت کو آپ سوہ سال میں کیا اسے ایکسپیک کریں گے ایک حکومت جو آتی ہے اس کا پانچ سال کا ایک معاشی ایک دنیا کا ایک ایڈوکیشن ہیلتھ کا مختلف جو پروگرامز ہوتے ہیں پانچ سال کو ذہن میں رکھ کے پلاننگ کی جاتی ہے جو اس طرح سے ہائیبرڈ رجیم پلس بٹھائی گئی ہے ایمپورٹڈ رجیم جو بٹھائی گئی تو ملک سے ظلم کے اوپر ظلم کے ایک تو امران خان صاحب کو اٹھایا گیا ان کے حکومت کو اٹھایا گیا جو بھی تھا اچھے تھے برے تھے ایک سسٹم ہم چلا رہے تھے اس کے بعد جو دوسرے لے کے ہم سے دس گناہ جو ہے ان کی شہباز پیڈ آپ نے دیکھ لی جس طریقے سے انہوں نے سارا کچھ تباہی کی طرف لے کے گئے لوگوں کی تو بڑی ایکسپیکٹیشن تھی کہ بندہ چھ سات بجے کام پہ بیٹھ جاتے ہیں فلانا ہو جاتا ہے یہ ہو جاتا ہے پنجاب میں پتہ نہیں وہ لمبے بوٹ پہن کے انہوں نے ایک تاثر بنایا تھا حالانکہ ساترن پنجاب جنوبی پنجاب کبھی بھی جو ہے شہباز صاحب کا جو ہے امدہ نیرہ لیکن اسلام آباد میں آکے وزیراعظم کی کرسی پہ بیٹھ کے تو ان کا یہ جو آہ ایڈمنسٹریٹیو جینئس ہیں مہترم شہباز صاحب وہ تو بہت پاش پاش ہو گیا وہ تو جناب سومنات کا بہت ثابت ہو گیا آہ اب جس طریقے سے مہنگائی بڑی ہے اور جس طریقے سے لوڈ شیڈنگ آئی ہے ایک افرید کی طرح آئی ہے اور چھا گئی ہر جگہ آہ تباہی مچ گئی ہے لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں دکانی جلدی بند کرو فلانا کرو چھٹی کرتے ہیں نہیں کرتے اس طرح کے طریقے سے آپ کے جو ہیں ملک اس طرح سے چلے گا اور سب سے جو جو چیز لوگوں نے ابھی جو ایک کمی محسوس کی ہے کہ ابھی حالی میں جو ہندوستان میں بی جے پی کے سپوکس پرسنز نے جو ظلم عظیم کیا ہے اس درتی پہ اس زمین پہ جو جو شرک کے بعد دوسرا سب سے بڑا ظلم ہو سکتا ہے بلکہ میں تو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ شرک سے بھی زیادہ جو ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم نبین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقتص میں جو گستاخی کرتا ہے جو توہین رسالت کرتا ہے میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ شرک سے بھی زیادہ اس کو برا مانتا ہے اور شرک سے کے ساتھ یہ دوسرا بڑا گناہ ہے جو زمین کی ہستی پہ درتی پہ ہو سکتا ہے اور یہ ادھر ہوا ادھر ہوا ایک رواجی سی بات آئی حکومت پاکستان کی طرف سے کوئی پتنی ٹویٹ فیٹ آئی ہے شہباز صاحب کی طرف سے وہ وقت ہمیں آج بھی یاد ہے کہ جب اس طرح کا واقعہ ہوا نیدر لینڈز اور فرانس وغیرہ میں عمران خان صاحب نے صرف ٹویٹ نہیں کی صرف دفتے خارجہ نے بیانی جاری کیا ہمارے وزیراعظم صاحب نے نیشنل نیٹورک پہ بیٹھ کے دنیا کو ایڈریس کیا اور دنیا کو بتایا اور وزیراعظم کے لیول پہ سٹینڈ لیا ایک اسلامی نیوکل سٹیڈ کی طرف سے جب وزیراعظم سٹینڈ لیتا ہے وہ کاؤنٹ کر دی ہے دنیا اس کو سنتی ہے پھر یہاں پہ اقتفاہ نہیں کیا یونائٹڈ نیشنز میں گئے عمران خان صاحب اور اقام متحدہ میں وہاں پہ جا کے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شاہن رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات کی اور ان کا کیا میں خود ان کا جو ہے ایک ادنا سپائی ہوں عمران خان صاحب کی جماعت کا میرے حد سے اللہ تعالی نے خاتم النبین کی قرداد اللہ نے پاس کروائی اور پندرہ مارچ کو پھر ڈیکلیئر کروا دیا عمران خان صاحب نے کہ ہر سال پندرہ مارچ اب اسلاموفوبیا کے خلاف علمی دن بنایا جائے گا یعنی اسلام امن کا مذہب ہے پیس کا مذہب ہے دنیا کو ہم نے بتانا ہے کہ مسلمان جو ہے پر امن لوگ ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اخدس کے بارے میں بتانا ہے کہ کیوں وہ دنیا کے سب سے بڑے آدمی سب سے کامیاب آدمی سب سے بلیسٹ آدمی کیوں ہیں کیوں رحمت العالمین ہیں اور یہ ساری اچیومنٹ ہے کہ قائم متحدہ کی پلیٹ فارم پر سارے دکھ مسلمان نہیں ہیں نا جی ہم تو پچاس پچپن مسلمان ممالک ہوں گے ڈیر دو سو تو جو ڈیر سو کے قریب باقی ہیں وہ تو نہیں مسلمان ممالک لیکن سب سے عمران خان صاحب نے یہ منوایا کہ اسلاموفوبیا کی خلاف پندرہ مارچ ایک دن بنایا جائے گا کہ دنیا میں تاثر ہی ختم ہو کہ اسلام جو ہے خدا نا خاصت ہے دہشتگردی کا مذہب اسلام امن کا مذہب ہے تو یہ ایک رول تھا زندہ جعوید رول ایک جاندار آدمی جس میں دم ہے جو بات کرتا ہے دنیا سنتی ہے آج دنیا میں اس کر رہی ہے کہ اگر عرب کنٹریز سے اور دنیا کی باقی ممالک سے اس توہین رسالت پر جو ہے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور ہندوستان کی ایکنومک بلوکٹ کی بات کی ہے کیوں نہیں آج کی حکومت اس پہ ایکنومک بلوکٹ کی بات کرتی ہے کیوں نہیں جو ہے مولانا فضل الرحمن صاحب اور وہ سارے جو ہے حکومت پہ پریشر کیوں نہیں ڈالتے بلکہ وہ خود بھی حکومت روڑوں پہ نکل کے اتجاج کرنے کی بجائے اور نہ پوائنٹ سکورنگ کی بجائے فضل الرحمن صاحب آپ شہباز صاحب کے ساتھ کابینہ میں آپ کے برخوردار بھی ہیں اور آپ کی جماعت کے لوگ بھی ہیں آپ اتجاج نہ کریں آپ شہباز صاحب کو کہیں کہ جناب اس پہ آپ مضبوط سٹینڈ لیں اس پہ آپ سٹینڈ لیں یونیٹی نیشنز میں جائیں ان کو ایکنومک بائیکارٹ کریں مسنوات کا ہندوستان کا اور ان کے نازم المور اور جو بھی ان کو واپس چلتا کریں یا تو یہ کریں آپ پھر حکومت سے فضل الرحمن صاحب با رہا ہے یہ کیا بات ہوئی کہ بیٹے حکومت میں روڑوں پہ اتجاج کریں گے تو اس پہ آج عمران خان صاحب کی ایک کمی محسوس ہو رہی ہے اور ہم کیا ہم گلہ کریں یعنی کہ ایسے لوگ بٹھا دیئے گئے کہ ایک ماضی کی حکومت میں ایک بندہ دو بندے جو ہے وہ کرپٹ ہوتے تھے یہاں بہت سے لوگوں پہ میں نہیں کہہ رہا کہ مجرم ہیں لیکن کیسز ہیں کرپشن کے اربوں روپے کی کیسز ہیں وہ وہاں پہ بیٹھ کے اپنے کیسز ختم کریں اس پہ میں تفصیل سے بات بھی کروں گا ابھی موقع نہیں ہے اتنا لیکن جو نائب لاؤز میں ری فارم کر رہے ہیں یہ کہ ظلم عظیم ہیں کہ ایک آدمی جس پہ اربوں کے کیسز ہیں اس کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ آپ اس قوانین میں چینج کریں جو کہ جس کی بنیاد پہ آپ سے کرپشن کا پیسہ نکالا جا سکتے ہیں یعنی کہ کیا کرپشن جائز ہو گئی ہے کہ اگر ایک آدمی لاکھ دو لاکھ کی کرپشن کرتا ہے یا کوئی بجلی چوری کرتا ہے یا کوئی سائیکل موٹر سائیکل چوری کرتا ہے اس کو تو جیل میں سڑاؤ لیکن جو اربوں کے کھانچے مارے اس کو اوپر بٹھا کے اسی سے قانون بنواؤ نائب کے لاؤ بناو یہ ہم نے دیا ہے یہ کوچس آگئی ہے آپ کو چس آگئی ہے جو ایمپورٹر رجیم کو اس طرح سے جو ہے ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے اس لیے لائے تھے کہ پاکستان کا یہ ہم کریا کرم کر دے خدا نہ خواستہ یہ ملتتا قیامت رہے گا یہ ملتتا قیامت رہے گا لیکن جس طریقے سے ایک اس کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی گئے ایکنومک ڈیولپمنٹ کی وہ بہت ہی قابل افسوس ہے اور وہ لوگ جو پاکستان کے لیے کھڑے تھے وہ لوگ جو سبز ہلالی پرشم کے لیے اس کے لیے کھڑے تھے وہ لوگ جو حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے تھے کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے جو پاکستان کے سپاہیں جو جنہوں نے پاک فوج کی بات کی اس پارلیمنٹ میں جب پاک فوج کے خلاف حرضہ سرائی ہوئی میرے جیسے لوگ اس ملک کے خادم کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہماری ڈیوٹی ہے کہ جو لوگ وردی میں پاکستان کے لیے یہاں گولی کھاتے ہیں ہم ان کو وہاں زلیل نہ ہونے دیں میں بولا شہریارہ فریدی بولا مراد سعید بولا وہاں پہ فواد چودی صاحب وہاں پہ بولے آسد عمر بولے عمران خان صاحب خود بولے اس پارلیمنٹ میں آج بولے نہ کوئی ہماری پاک فوج پہ روز ہر سرائی ہوتی ہے تو ہر طرح سے ان لوگوں کو جو پاکستان کے لیے کھڑے تھے آج ہمیں جو ہے میرے پہ خود پہ تین پرچے کٹیں کیوں میں کوئی کرپٹ ہو پاکستان کے خلاف کوئی بات کی ہے ہمیشہ پاکستان کے لیے کڑے ہوئے ہیں لیکن اس طرح کی چیزوں سے جو ہے یہ شہباز سپیڈ والے مجھے یا میرے دوستوں کو شہریارہ پہ پرچے کٹیں شہریارہ فریدی صاحب پہ مراد سعید میڈل کلاس کا ینگ مین جو پاکستان کا ایک فیڈل منسٹری میں تاریخ رقم کر گیا کمیونکیشن منسٹری میں خرچیں سارے کم کر دی کرپشن پہ کنٹرول اور ڈیولیپمنٹ پہ ڈیولیپمنٹ اس میں آپ کی ریونیو بڑھائی اس نے پاکستان پوسٹ کو کھڑا کیا اور حماد عزر جو ہے وہ ایک ایڈوکیٹر آدمی اس طرح کی لوگوں پہ یہ ولید اقبال جو علامہ اقبال کے جو ہیں پوتے ہیں اس طرح کی لوگ ابھی میں تھوڑی در پہلے جناب آیا ہوں پولیس سٹیشن میں جا کے بیان ریکارڈ کرا کے آئیوں کے سامنے پاکستان کے لیے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم نبوت پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پاک آرمی کے لیے پاکستان کے لیے پاکستان کی نظریاتی احساس کے لیے دو قومی نظریہ پہ پاکستان کے اسلامی تشخص کے لیے کشمیر کے لیے آواز بلند کی فلسطین کے لیے آواز اسرائیل کے خلاف کھلم کھلا کھڑے ہوئے بھارت کے خلاف مودی کے خلاف کھلم کھلا کھڑے ہوئے اس کا انعام یہ ہے کہ ہم ملزمان کی طرح جا کے بیاند ریکارڈ کریں تو ہم تو اس سے ڈرتے نہیں ہیں میں تو خود وکیل ہوں ہم تو ایک ہزار دفعہ چلے جائیں گے لیکن یہ ثابت کر رہا ہے کہ پاکستان میں جو پاکستان کی لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے اور جو پاکستان کی جنہیں کٹتا ہے اس کو اوپر بٹھا کے اس سے ارتدار جو ہے اور جو حق پرست ہیں جو دل سے پاکستان کیلئے کھڑے ہیں جو صحیح معنی میں کھڑے ہیں جن کے بدن میں ایک قطرہ حرام کا نہیں ہے انشاءاللہ وہ دوبارہ اقتدار میں آئیں گے لیکن یہ ٹیسٹ ان ٹرائل ہمارے لئے اچھا تھا اچھے برے کی اپنے پرائی کی بھی پہچان ہوتی ہے اور دنیا کے سامنے بھی ثابت ہو گیا کہ سٹیٹس کو کون ہے اور انٹی سٹیٹس کو کون ہے اور انشاءاللہ والعزیز میں پر امید ہوں یہ بجٹ پر غیرہ نکل جائے اس کے بعد میرے خیال میں اور کوئی گنجائش نہیں ہے اس امپورٹڈ رجیم کو اپنے اوپر برداشت کرنے کی پاکستان کیلئے ہماری جان بھی حاضر ہے تھوڑا سا میں اپنے کارکونوں کو بھی کم ہوں گا یہ بجٹ تک آپ سبر کر لیں بجٹ کے بعد آپ اپنے حوصلے جو ہے دوبارہ جمع کریں اور اس بار ہم اور بھی زیادہ جو ہے برپور طریقے سے نکلیں گے پر امن نکلیں گے پیس فل رہیں گے طریق انصاف کا ہماری ہاتھ میں جھنڈا ہوتا تھا دوسرے ہاتھ میں پاکستان کا بلکہ عمران خان صاحب جب کنٹینر پہ تھے ان کے ہاتھ میں طریق انصاف کا نہیں پاکستان کا جھنڈا تھا عمران خان صاحب کے ہاتھ میں تو میں ان سب لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو آدمی لیڈر ہے جو امت مسلمہ کی اب اساس ہے امت مسلمہ کا جو ہے اب ایک امانت ہے عمران خان کیونکہ وہ پاکستان کی نہیں امت مسلمہ کی جنگ لڑتا ہے وہ حرمت رسول کی بات کرتا ہے وہ جو ہے کشمیر پہ لڑتا ہے وہ فلسطین کی بات کرتا ہے اسرائیل کے خلاف کھلا کھلا کھڑا ہوتا ہے اور وہ آزاد خارجہ پالیسی کی بات کرتا ہے وہ پوری امت مسلمہ کا بلیڈر ہے اس کے ہاتھ میں تو پاکستان کا ایجنڈا تھا انشاءاللہ یہ رہے گا میں تمام لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں حسنے بالکل نہیں آرنے ہم نے مشکلات کا سامنا کرنا ہے روز کی روز جو ہے اس طرح کی چیزیں آتی ہیں یہ نون والے بھی ہمارے دشمن نہیں ہیں لیکن ان کو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ آئیں عوام کی طاقت سے لیکن اس طرح بیرونی استعمار کی ایمان پہ اگر آپ کی لیڈرشپ ایک اس طرح کی گیم کرے گی تو کل کو تو آپ بھی ادھر ہوں گے کل آپ کے خلاف ہوگی کہ آپ پرداشت کریں گے میں یہاں لکھ کے دیتا ہوں کہ اگر مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی یا ہو یا کسی اور کی ان کے خلاف بھی ایسی بلٹ انرفیرنس ہو باہر سے سازش ہو ڈراما ہو طریق انصاف اور عمران خان صاحب جو ہے وہ اس وقت کی حکومت کے ساتھ کھڑا ہوگا کیونکہ ہم نے اپنی سیاسی لڑائیاں ادھر لڑنی ہیں ہماری ذاتی لڑائی کوئی نہیں ہے لڑائی پاکستان کی ہے ہماری ذاتی لڑائیاں جو ہیں وہ پاکستان کو نقصاندہ دیں باہر سے کسی کو نہیں ہم آپس میں ہمارے میں انٹرفیر کرنے دیں گے باقی ہم کون ہیں بیروکریٹس کون ہیں جیجز کون ہیں اور جنرلز کون ہیں ہم سب پاکستانی ہیں ہم اس پاکستان کیلئے اپنا کردار ادا کریں لیکن ایک نکتے پہ ہم سب متفق ہوں کہ ہم نے جو کچھ کرنا ہے فیصلے ہم نے پاکستان کے پاکستان کے اندر کرنا ہے باہر کی امام پہ کچھ نہیں کرنا اور جو کچھ کرنا ہے آئین کے مطابق کرنا ہے یہ کیا بات ہوئی کہ جناب ساڑھے دین سال بعد جو چلتا کر دیا گیا ایک پاپلر ترین حکومت کو چلنے دیتے کیا ہوتا ہے پاکستان میں پہلے کبھی ادم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہے کرپ سے کرپ لوگوں کے خلاف کامیاب نہیں ہوئی ہوئی ہے تو اماندار تھی اماندار آدمی کے خلاف کامیاب ہوئی ہے وہ ایک آدمی عمران خان جو وزیر آدم ہاؤس میں رات گزارنے کا بھی روہ دار نہیں تھا رات میں ایک ڈائی اٹھا کے چلا گیا اور یہ تاریخی الفاظ کہا گیا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جو میرے خلاف ہو عمران خان صاحب اللہ کی طاقتیں اللہ اور پوری پاکستانی قوم آپ کے ساتھ ہے کس نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ پہ کہہ لیں آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ امتحان آپ پہ آیا اور آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح پاکستان کے بچے بوڑے اور خاص کر خواتین پردادار خواتین عمران خان صاحب آپ کے لئے نکلیں آپ تو اللہ کا شکر ادا کریں آپ جیسے تو پتہ نہیں کروڑوں میں ایک ہوں گے جن کے لئے اتنی قوم نکلی ہے یہ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ پہ امتحان آیا اور آپ نے دیکھا کہ کیسے یہ قوم اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑی ہوئے بہت شکریہ پاکستان زندہ بار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے